اسلام کا عدیہ ہی اندویشواز کے خلاف ہوا ہے اسلام کے عدیہ سے پہلے دنیا کے سب سے جاہل لوگ عرب میں ہی ہوا کرتے تھے اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں سال سے کوئی پیغمبر اتارے گئے تھے جو انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے جب جب جاہلیت چرم پر آتی تھی تب تب جاہلیت کے خاتمے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا تھا جن میں سے آخری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے پہلے انسانوں کے دل اور دماغ سے اندویشواز کو ختم کرنا شروع کیا جہاں انسانوں میں بھید دھو کیا جاتا تھا حبشی لوگوں کو اچھوت مانا جاتا تھا تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی کالے اور موٹے موٹے ہوتو والے جو اچھوت مانے جاتے تھے ایسے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے سب سے پویتر کعبے پر چڑھایا اور آزان دینے کا حکم دیا یہ انسانوں میں بھید باؤ کے خلاف پہلا اندولن تھا اس کے بعد جھاڑ پھونک جادو ٹونا جیسے کئی اندویشواز کو ختم کرنے میں اپنی زندگی لگا دی پر افسوس آج اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کو سچے امتی بتانے والے کئی طرح کے بابا پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی دجالیر بابا گری انسانیت کو شرمسار کرنے والی ہے کوئی مسجد میں ڈانس کر رہا ہے تو کوئی بچوں کے کھلونے لے کر بھوت اتار رہا ہے تو کوئی موٹر سرویسنگ سینٹر کے پائپ سے پانی مار کر چڑیل کو بھگا رہا ہے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آ کر سچائی کا راستہ اختیار کرنے میں ہی بھلائیے کیونکہ وہ وقت خریب ہے جب قیامت ہونے والی ہے اور دجال کے فتنے برپا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور ایسے فتنوں سے پروردگار ہمیں بچائے ایمنینٹ نیوز کے ساتھ میں اشد ازمہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں